بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بریڈ رول وہ بھی صرف دو سلائسے ان رول کو بنانے کے لیے آپ کو بریڈ بیلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اسے بنا کر آپ ون منت کے لیے سٹور کر سکتے ہیں بہت ہی لو بجٹ ریسیپی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے پلیٹ میں دو بریڈ کے سلائس لیے ہیں اس میں ہم نے دو کپ پانی کا ایٹ کر دینے ہیں پانی زیادہ اس لیے لینا ہے تاکہ یہ اس میں اچھے سے سوک ہو جائے جب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے تو ہم نے اس کی سائٹ کو بریڈ کی سائٹ کو چینج کر دینا ہے تاکہ دوسری طرف سے بھی وہ اچھے سے پانی میں ڈپ ہو جائے اب ہم نے اس کو پکڑنا ہے اور اس میں سے سارا پانی جو ہے وہ نکال دینا ہے اس کو اچھے طریقے سے کوئی بھی پانی آپ نے بالکل نہیں رہنے دینا سارا پانی جو ہے وہ ہم نے اس میں سے ڈرائے کر لینا ہے اب ہم نے اس کو ایک سائٹ پر رکھ دینا ہے بول میں میں نے سو گرام بوائل کیا ہوا چکن لیا ہے اور ایک بوائل کیا ہوا آلو اس میں ڈال دیا ہے میں یہ ریکارڈ پل نہیں کر سکی آپ اپنی مرضی سے اس میں آلو بھی زیادہ کر سکتے ہیں اور چکن بھی زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم نے اس میں ایک چمچ نمک کی ایٹ کرنی ہے ایک چمچ ہم نے کٹی ہوئی لال میر چیٹ کرنی ہے ایک چمچ ہم نے اوریگانو لیفز کی ایٹ کر دینے ہیں دو چمچ ہم نے کون فلور کے ایٹ کر دینے ہیں اب ہم نے اس میں سو کیوئی جو بریڈہ پانی میں وہ ہم نے اس میں ایٹ کر دینی ہے تھوڑی سی شملا میرچ لی ہے بری کٹی ہوئی اسے ایٹ کر دیں گے ایک ہری میرچ بری کٹی ہوئی اسے ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا دھنیا بری کٹا ہوا اسے ایٹ کر دیں گے اب ہم نے اسے ہاتھوں کی مدد سے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تاکہ یہ سارا جو مسالہ ہے وہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے یہاں پر مسالہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم نے ہاتھوں کو گریس کر لینا ہے تیل سے اور ہم نے تھوڑا سا مکسچر لینا ہے اسے دوسرے ہاتھ پر رکھ کے اس طریقے سے ہم نے رول بنانا ہے اس طرح سے میں سارے رول جو ہیں وہ بنا لوں گی اب ہم نے ایک کٹوری میں انڈا لیا ہے اور دوسری کٹوری میں ہم نے بریڈ کرمز لیا ہے انڈا اور ہم نے بریڈ کرمز کے کوٹنگ کر لینی ہے اس طرح سے اور اب ہم میں اس کو فریز کر لوں گی یہاں پر دیکھیں میں نے فریز کر لیے ہیں اب ہم نے اس کو جو ہے وہ زپلو بیگ میں ڈال کے اور آپ اسے ایزی لی ون سے ٹو منت کے لیے اس کو فریز کر سکتی ہیں اب میں آپ کو فرائی کر کے بھی دکھاتی ہوں میں نے آئل پہلے سے ہی گرم کرنے کے لیے رکھا تھا اور اب ہم نے اس میں رولز رکھتی ہیں یہ فریز کی ہوئے رولز ہیں میں نے اسے گرم نہیں کیا میں نے اسے ڈریکٹ آئل میں ہی ڈال دیا ہے یہاں پر میرے بالکل اچھے سے جو ہیں وہ رولز جو ہیں وہ فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اسے آئل سے الگ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اور بہت ہی جلدی بنتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ